اور ایک حصہ جو ہم ہیں یہ جو خاص طور پر وہ عربی تو اس طرف رہ گئے بیچ میں ایران آ گیا ایک یہ ماورا انہار یہ ایران جنب افغانستان سے پیچھے یہ ازبکستان اور پردستان اور یہ جو سارے ان کو اس طرف کر دیجئے یہ ایک ہمارا حصہ ہے جیسے ہم برعظیم پاکو ہند کہتے ہیں یہ بنگلہ دیش ہے یہ انڈیا ہے یہ ساتھ پاکستان ہے یہ جو ممالک ہیں جسے انگریز برعظیر کہتے تھے تو یعنی ایک برعظم ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں برعظیر تو ویسے تو یہ جس نے بھی یہ ترم ایجاد کی ہے کوئی عجیب سی ہے سغیر تو چھوٹے سے کوئی کہتے ہیں تو جو برعظم کے مقابلے میں چلیں کوئی عظیم کہلیں تو پھر بھی بات بن جاتی ہے لیکن چلیں چلانے میں جو بھی ہے جسے برعظیر پاکو ہند کہلیں یا برعظیم پاکو ہند کہلیں یہاں آج تقریباً سارے رلا ملا جلا کے کوئی ستر اسی کروڑ مسلمان آباد ہیں تھوڑے سے نہیں ہیں ستر اسی کروڑ ہیں لیکن یہ کہ یہاں تاریخی طور پر یہ حقیقت معلوم ہے کہ سب سے پہلے تو اسلام جو آیا تھا وہ تاجروں کے ذریعے سے آیا لیکن وہ بہت اس کا اثر اور سوک بہت تھوڑا تھا بڑی جو ایک یلغار ہوئی ہے وہ محمد بن قاسم کی ہوئی ہے وہ سن تک محدود رہی ہے اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد ریورس بھی ہو گیا کا پھر محمود غزنوی کے حملے ہیں وہ سترہ حملے اور یسارہ اسی دور میں پھر وہ عمل شروع ہوا پھر ڈیلی پہ قبضہ ہوا پھر وہ قطب الدین عبق کی حکومت قائم ہوئی پھر چلتے چلتے مغلوں کا دور آیا اور مغلوں کے دور میں پورے ہندوستان کے اوپر اکبر کے دور میں تسلت ہو گیا تو بعض جبوں پہ آٹھ سو سال بعض جبوں پہ آزار سال یہ مسلمانوں کا اقتدار ہے جو کہ ہندوستان پہ رہا ہے پھر انگریز آیا انگریز آیا نے آکے ایک کام کیا کہ یہاں پہ یہ جو دو قومیں آباد تھی ہندو اور مسلمان اور یہ آپ سوچ لیجئے کہ اگر مسلمان کی ذہنیت اس طرح کی ہوتی جیسی آج مودی کی ہے تو ہندوستان میں تو کوئی ہندو باقی نہ بچتا یہ پرپیگنڈا ہے یہ جھوٹ ہے کہ مسلمان ظالم تھے مسلمانوں نے ہندووں کے ساتھ بڑی کشادہ دلی سے بڑی غصت نظری سے بڑی کھلے انداز میں معاملہ کیا ہے ہماری دین کی تعلیمات یہ ایسے آپ کسی کی جو ہے وہ عبادت کھانا جو ہے وہ برباد نہیں کر سکتے تباہ نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے تو میں یہ بتا رہا تھا سب سے طاقتور حکمران کون تھا اکبر اور اکبر آپ کو پتہ ہے وہ کتنا موڈریٹ تھا وہ تو دینی اکبری لے کے آگیا تھا اور وہ کس کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا تھا ان گھونگوں کرنا چاہ رہا تھا اس کے تو اپنی بیویوں میں بھی ہندو رانیاں شامل تھی تو بہرحال یہ جو پرپیگنڈا ہے یہ سارا پھر آکے کیا انگریز نے اس کی ضرورت تھی اس کی فیلاسفی تھی اس کی سٹریٹیجی تھی دیوائیڈ اینڈ رول یہ اگر متحد ہو گئے تو ہمیں نکال باہر کریں گے ان کو آپ اس میں پھوڑ کے رکھو پھوٹ ڈال کے رکھو لڑا کے رکھو اس لڑائی کا آسان طریقہ یہ تھا کہ اس نے ہندووں کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ مسلمان بڑے ظالم تھے چنانچہ انگریز کے یہاں ہوتے ہی اسی دور میں ہندو کے اندر ایک مسلمانوں کے خلاف نفرت پروان چڑھنا شروع ہو گئی جس کو ہمارا دینی طبقہ نہیں محسوس کر سکا آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ہمارے مذہبی طبقے کی جو لیڈرشپ تھی ٹاپ لیڈرشپ اس نے تحریک پاکستان کا ساتھ کیوں نہیں دیا وہ ذنی طور پر اس دور میں تھے جو انگریز کی آنے سے پہلے کا دور تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پہلے بھی اکٹھے رہ رہے تھے ہم اب بھی اکٹھے رہ لیں گے عام مسلمان ان کی طرف کیوں نہیں گیا اور وہ مسلم لیگ کی طرف کیوں آ گیا عام مسلمان کو روز مرہ کے امور میں ہندو سے پالا پڑتا تھا وہ جانتا تھا کہ ہندو بدل چکا ہے یہ وہ ہندو نہیں ہے اس کے اندر اب نفرت کا جو ہے وہ ناگ جو ہے وہ پھن پھیلائے بٹھا ہوا ہے یہ اب ہمیں گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہمیں اپنی آئیڈنٹیٹی بچانے کے لیے اپنی شناخ بچانے کے لیے اپنی معیشت سیاست بچانے کے لیے الادہ ملک بنانا ہوگا تو یہ مت سمجھئے یہ کوئی نئی جو چیز ہے یہ اس وقت بھی تھی ہاں گاندی جیسا بندہ اندر کیا تھا اس کو چھوڑ دی اوپر وہی بات تھی جیسے ہمارے علماء کہہ رہے تھے وہ بھی سمجھتا تھا یہ کہتا کم از کم یہ تھا مل جل کر رہ سکتے ہیں ہم بھائی ہیں ہم دھرتی کے بیٹے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ اس کی کہانی تھی لیکن پٹیل نیرو ان کی سوچ بلکل مختلف تھی اس لیے بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ پاکستان تو بنایا ہی پٹیل نے یعنی اس کی وہ نفرت بری باتیں کوئی روم دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے آپ ایک ملک کا لائدہ بنانا پڑ گیا لیکن یہ کہ لوگ اجرت کر کے آئے بھی بہت سے لوگ اندوستان میں رہ گئے جو اب بھی وہاں پہ وہ خود مانتے بھی ہیں بیس بائیس کروڑ تو انڈین مانتے ہیں لیکن یہ کہ کرتے ہیں پچیس کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ہیں جان بوجھ کے ان کی وہ کم بتاتے ہیں دوسری طرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ جو نفرت تھی اس وقت ان کی سیاسی پانٹی صرف ایک تھی کانگریس لیکن وہ جو نفرت تھی وہ جو موجود تھی وہ آہستہ آہستہ ایک دوسری جگہ پہ جمع ہو رہی تھی وہ راشتریہ سیوک سنگ جو تھی جو انیس سو بیس کے آس پاس بن گئی تھی اس کے پلیٹ فارم میں پھر وہ تبدیل ہوتی چلی گئی اور اسی کی ایک رکن تھا جس نے گانڈی کو قتل کر دیا تھا یعنی اتنے شدت پسند لوگ تھے کہ وہ گانڈی کی جو آمن والی باتیں تھیں وہ انہیں گوارہ نہیں تھے وہ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس نے گانڈی کو قتل کر دیا اس لیے کہ تم پاکستان کے بارے میں اتنے نرم دل کیوں ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو سخت مزاج کا اور نفرت کرنے والا اور کسی دوسرے کو گوارہ نہ کرنے والا ہندو ہے یہ پاکستان بنتے وقت بھی موجود تھا اس کے بعد بھی رہا لیکن یہ کہ اوپر کانگرس کا جو ہے نا کور رہا پھر چلتے چلتے جب ان کی تعداد بہت بڑھ گئی تو پھر انہوں نے اپنی ایک سیاسی ونگ بھی بنا لیا جس کو آپ بی جے پی کہتے ہیں ویسے ان کے وہ دوسرے جو شدت پسند گروپ ہیں وہ بھی کہیں ہیں راستیا سیوک سنگ بھی ہے شیو سینہ بھی ہے اچھا اسی طرح اور بھی ہیں لیکن پیچھے سے یہ ایک ہی کنیکشن ایک ہی ہے اور سخترین مسلمانوں کے دشمن ان کی بنیادی فلسفی کیا ہے یہ دھرتی کے بیٹے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان باہر سے آئیں پہلی بات تو یہ باہر سے آئیں جو کنورٹ ہو گئے ہیں یہ ناپاک ہو گئے ہیں ان کی ہاں تو اچھوت کا تصور ہے نا جو کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئے یہ اچھوت ہو گئے ہیں یہ ناپاک وجود ہے دھرتی کے اوپر یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہیں اس سرزمین پر رہنے کا حق صرف اس کو ہے جو دیوتاؤں کو مانتا ہے جو دیوتاؤں کو مانتا نہیں وہ جینے کا عقلی رکھتا ہے یہ تو آج سے بیس پچیس سال پہلے ان کا یہ نظریہ تھا کہ مسلمان کے دو اسطحان کبرستان یا پاکستان اب ان کی حکومت ہے اور حکومت کس کے پاس ہے اس شخص کے پاس ہے جو ڈیکلیرڈ ٹرریسٹ ہیں جب وہ گجرات کا وزیراعالہ تھا تو جو کچھ اس وقت مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی امریکہ میں اس کے جانے پے پابندی تھی اس کا مطلب کیا ہوا اوپر ریاست کی طاقت سمیت سپریم کورٹ کے سمیت ہائی کورٹ کے پوری مشینری پولیس اس کے اندر کون ہوگا فوج اس کے وہاں کون ہے آفیسر وہ ایک بیٹا اگر کسی ماں کا آر ایس ایس میں ہے تو دوسرا بیٹا جو ہے وہ فوج میں ہوگا خالہ کا بیٹا جو ہے وہ پولیس میں ہوگا تو یہ تو سب تو ایک ہوگئے فلسفی وہ ہے ان کے جو جو ان کا میڈیا آگ اگلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور دنیا یہ کہہ رہی ہے مسلمان کوئی چون ہی کر رہا غیر مسلم بول رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کا منصوبہ روبہ عمل ہے منصوبہ مستقبل کے لیے نہیں شروع ہو چکا ہے اور ہم کس میں لگے ہوئے ہیں کڑوس میں ایٹمی طاقت نمبر ون سمیت ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ حکومت کس کی ہونی چاہیے اور ادھر کی کوئی پرواہ نہیں ہمارا میڈیا کوئی خبر نہیں دے رہا ہے ہمارے سیاسی رینما اس صورتیال پر کچھ بول نہیں رہے یہاں عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے اس سے آگے چلیں مذہبی رینما مدرسے کی طرح مہلی آنکھ سے دیکھ لیں تو سارے ایک مسلمانوں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو جائے کسی کو کوئی چوہ کوئی بیان کوئی بات کوئی آواز کچھ نہیں سنیں گے سب چک سانپ سونگا ہوگا ہے جو کچھ خبریں آ رہے ہیں یا تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو کچھ شیئر کر دے تو آ جائیں وہ بھی ٹرینڈ نہیں بنتا اکا دکا باتیں ہاں پر کوئی وٹس اپ پہ آ جائیں یا اس طرح آ جائیں کیونکہ فیس بک کے اوپر کس کا کنٹرول ہے وہ بھی سارے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں یہی حال آپ کے ٹویٹر کا ہیں بہت کچھ ہو تو وٹس اپ پر کچھ ویڈیوز آ جائیں وہاں کی تو آ جائیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی خبریں نہیں آتی کوئی بیان نہیں وہاں کی لیڈرشپ بھی ڈراک دی گئی ہے کوئی بولتا نہیں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں